بے شک قرآن پاک کا ایک ایک لفظ شفاہ ہے رحمت ہے اور کامیابی ہے اور آج آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کے لئے سورہ القاہف کی ایسی فضیلت لے کر حاضر ہوئے ہیں جو حدیث نبیہ سے این ثابت ہے اپنی زنگی کی نکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے کے لئے آج سے سورہ القاہف کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں سورہ القاہف کو پڑھنے سے کیا کیا فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں جانی علم کی تاثیر سے مگر جقین شرط ہے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین جمعہ کے دن یا جمعہ کے رات میں سورہ القاہف پڑھنے کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث وارد ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر زیل میں کیا جاتا ہے سورہ القاہف کو پڑھنے کی لا زوال برکتیں احادیث کی روشنی میں ملاحظہ کرتے ہیں سیدن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا جس نے جمعہ کی رات سورہ القاہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے علامہ الباندی رحمت اللہ تعالیٰ نے صحیح الجامعے میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے جمعہ کے دن سورہ القاہف پڑھی اس کے لئے دو جمعہ کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حضر رحمت اللہ تعالیٰ تخریج الازگار میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث درست ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سورہ القاہف کے بارے میں سب سے قوی یہی حدیث ہے اور علامہ الباندی رحمت اللہ تعالیٰ نے صحیح الجامعے میں اسے صحیح قرار دیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ القاہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لئے روشن ہوگا اور اس کے دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں منظری اللہ الرحم کا کہنا ہے کہ ابو بکر بن مردویہ نے اسے تفسیر میں روایت کیا ہے جس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے سورہ القاہف جمعہ کی رات یا پھر جمعہ کے دن پڑھنی چاہئے جمعہ کی رات جمعہ رات کو مغرب سے شروع ہوتی ہے اور جمعہ کے دن غروبِ آفتاب کے وقت ختم ہوتی ہے تو اس بنا پر سورہ القاہف پڑھنے کا وقت جمعہ رات والے دن غروبِ آفتاب سے جمعہ والے دن غروبِ آفتاب تک ہوگا منعویہ اللہ الرحمہ کا کہنا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عمالیہ میں ذکر کیا ہے کہ کچھ روایات میں اس طرح ہے کہ یوم الجمعہ اور کچھ روایات میں لائلت الجمعہ کے الفاظ ہیں اور ان میں جمعہ اس طرح ممکن ہے کہ اس سے مراز یہ لیا جائے کہ دن اس کی رات کے ساتھ اور رات اپنے دن کے ساتھ یعنی یوم الجمعہ کا معنی دن اور رات اور لائلت الجمعہ کا معنی یہ ہوگا کہ رات اور دن منعویہ رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ القاہف پڑھنی مندوب ہے اور جیسا کہ امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ سے یہ منسوس بھی ہے کہ چمعہ کی رات بھی پڑھی جا سکتی ہے باحوالہ فیض القدیر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ القاہف کی ابتدائی دس آیتیں یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا ایک اور روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جس نے سورہ القاہف کی آخری آیتیں یاد کر لی جس نے سورہ القاہف کی ابتدائی یا اس کی آخری دس آیات دونوں روایات کے مطابق حفظ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے شر اور اس کے فتنے اور ازمائش سے محفوظ کر دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ اس پر مسلط اور حاوی ہوگا اور نہ اس کو کسی قسم کا نقصان اور ضرر پہنچا سکے گا تو ناظرین یہ تھے وہ فضائل اور برکات جو کہ سورہ القاہف کو پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں